اللہم نسل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان بن عامر الدبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدقت علی المسکین صدقت وعلی ذلقرابت اثنتانی صدقت وسلط رواہ ابن ماجہ سیدنا سلمان بن عامر الدبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ کرنے کا عجر ایک صدقے کا ہے اور رشتدار پر صدقہ کا عجر دگنا ہے ایک صدقہ کا اور ایک صلح رحمی کا اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کس کو دیا جائے تو زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے صدقہ کا لفظ صاد دال قاف سے نکلا ہے صدقہ کا معنی ہوتا ہے سچ کہنا انسان جب اللہ کے راستے میں بے غرض ہو کر کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اس نے جو کہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں یوم آخرت کو مانتا ہوں تو وہ اس بات کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کام کا صلح وہ آخرت میں چاہتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صدقے کے مستحق صرف مسکین یا فقیر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ دیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کسی اور پر خرچ کرنا شاید صدقہ شمار نہیں ہوتا یا دوسرے لفظوں میں نیکی شمار نہیں ہوتا بات پھر نیت کی ہے اگر آپ نے کچھ مال اس لیے مخصوص کیا ہے کہ وہ آپ صرف بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کریں گے یا کسی غریب اور فقیر کو دیں گے تو آپ کی نیت کے مطابق یا آپ کے ارادے کے مطابق پھر وہ مال اسی تک جانا چاہیے لیکن اگر آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی انسان کی بھلائی کے لیے کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی یقیناً عجر ہے یعنی یہاں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف غریب اور مسکین اور فقیر کو دینا ہی باعث عجر نہیں بلکہ اس کے برعکس دوسرے کاموں میں خرچ کرنے پر بھی سواب ملتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ایک گناہ بلکہ بعضوں کا دبنا سواب بھی ملتا ہے اور اس میں خصوصی طور پر رشتداروں پر خرچ کرنے کا کیونکہ عموماً رشتداروں کو دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے غریب مسکین کو تو ہم اس کی ایک ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دے دیتے ہیں اور بعض وقت ہمارے دل میں رحم کے جذبات ہوتے ہیں یا ہم کسی پر مہربان ہونا چاہتے ہیں اور بعض وقت ہم اس کی اصل حقیقت جانتے بھی نہیں ہوتے تو ہمارے لیے دینا مشکل نہیں ہوتا ہم وقتی کسی منظر سے یا جذبات سے مغلوب ہو کر دوسرے کے ساتھ ایک بھلائی کر دیتے ہیں رشتداروں کے حال احوال عام طور پر ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بعض وقت ان کی طرف سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف دے ہوتا ہے ایسے میں پھر انسان نیکی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اندر ایک بخل یا شخ کی کیفیت ہوتی ہے یا دل کی تنگی موجود ہوتی ہے اسی لیے رشتدار کو دینے کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی کہ جب تم اللہ کی رضا کی خاطر رشدار پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا دبنا عجر دیا جائے گا صدقہ تو صدقہ ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلح رحمی کا بھی اور آپ جانتے ہیں کہ صلح رحمی ہمارے دین میں بہت ہی آلہ درجہ کے کاموں میں سے صلح رحمی کا مطلب کیا ہے رشتوں کو جوڑنا تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کچھ کوشش کریں گے اور انہی کوششوں میں سے ایک کوشش کیا ہے کہ آپ ان پر اپنا مال خرچ کریں خاص طور پر جب وہ ضرورت مان ہو قرآن پاک میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ سَبَرُوا بْتِغَاءَ وَاجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّار جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ اُقْبَدَّار اس کا معنی یہ ہے اور وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں اور جن کی رہوش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور کوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے یعنی ایسے باغ جو ان کی عبدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر تو ان آیات سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ صلح رحمی کرنا رشتداروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور اچھے تعلقات کے لیے تمام تر کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جن کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے رشتداروں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہم سے بری طرح حساب لیا جائے گا قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور یہ سب کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت ہو جو نماز پابندی سے ادا کرے جو اللہ کے دیئے ہوئے سے کھلے اور چھپے خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو برائی کا جواب بھلائی سے دے سکتا ہو وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ سیئے یعنی برائی کا جواب وہ حسنا نیکی کے ساتھ دیتے ہیں صلح رحمی بھی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم مقابلے کی بجائے برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں اور دوسرے کی طرف سے آئی ہی تکلیف کو یک طرفہ طور پر ماف کر دینے والے ہوں فرمائے اولائک اللہ مقبتدار ایسے لوگوں کے لئے آخرت کا گھر ہے اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود جائیں گے بلکہ ان کے تمام تر قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گے دنیا میں عام طور پر انسان اسی وقت زیادہ انجوائے کرتا ہے جب کسی جگہ پر اس کے خون کے رشتے اور اس کے قریبی دوست احباب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ان کو خصوصی سلام بھیجوائے جائے گا اور اس کی وجہ یہ بتائے جائے گی کہ بے ماں صبر تم کیونکہ تم نے صبر کیا کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر یہ صفات اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اندر صبر و برداشت نہ ہو فنعم اقبتدار تو آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے تو وہ اچھا گھر وہ پرامن گھر وہ جنت کی بستی انہی لوگوں کے لئے ہے جو دنیا میں ایک طرفہ طور پر بھلائی کرنے کے اہل ہوں تو یہاں پر بھی خصوصی طور پر جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اور جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رشتدار کو دینے پر تمہیں دگنا عجر ملے گا اس سلسلے میں اگر مزید کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں یہ فرمائیے گا کہ بعض وقت ہم رشتداروں کو تو دے تو دیتے ہیں لیکن اس میں پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کچھ بہت مناسب نہیں رہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا احسان مانے اور ہمیں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ پھر وہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے ان کو کیا دیا ہے تو کیا رشتداروں کو دینے میں ہمارا رویہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک چیز دی تو ہے لیکن اس کے ساتھ پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں کیا یہ چیز میٹر کرتی ہے آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے عام طور پر ہم ایک نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس سے اس نیکی کا صفایہ ہوتا چلا جائے یعنی بعض وقت ہم اس وسط قلبی کا مظاہرہ تو کرتے ہیں کہ رشتداروں پر احسان کیا جائے ان کو سب سے پہلے ان کا خیال رکھا جائے ان کی ضروریات پوری کی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیکی کا صفایہ کس طرح کرتے ہیں احسان جتا کر عذیت دے کر یا ایسا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رکھ کر کہ جو ان کے لیے تکلیف دے ہو تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کو جتانا نیکی نہ کرنے سے زیادہ نقصان دے چیز ہے یعنی ایک شخص نیکی کرتا ہی نہیں وہ بھی غلط کر رہا ہے لیکن جو شخص نیکی کرنے کے بعد اس کو جتاتا ہے یا دوسروں کو تکلیف دیتا ہے کسی بھی طریقے سے خاصلے کی توقع رکھ کے یا پھر تعریف کی توقع رکھ کے یا شکریہ کی توقع رکھ کے یا پھر احسان جتا کر یا دکھاوا کر کے یا دوسروں کے سامنے اس کو ذکر کر کے تو یہ تمام چیزیں نیکی نہ کرنے سے کہیں زیادہ بتر ہے کہیں زیادہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اس سے بات بھی نہیں کرے گا جو دوسروں پر احسان کر کے پھر اس احسان کا ذکر کرتا رہے اور احسان جتائے اور نیکی کا بار بار تذکرہ کرے اور اس شخص کو ظلیل و رسوا کرے تو یہ چیز اور یہ اخلاق انتہائی ناپسندیدہ ہے جی آپ کہیں جی میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا مزید اس اینگل سے ایک دوسرے اینگل سے پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ جواباً تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں ہمیں تو اس وقت انسان کا دل بہت دکھتا ہے اور پھر مزید ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا تو اس وقت انسان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں باندھ کے رکھیں نیکی کرنے کے اوپر جو چیز انسان کی نیکی میں استقامت پیدا کرتی ہے اور ہر حال میں اس کو نیکی کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کا جذبہ ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مستحق ہونے کا شوق ہے تو یہ چیز جتنی زیادہ ایک انسان کے اندر مضبوط ہوگی اتنی زیادہ اس کے لیے تکلیف دے حالات میں بھی نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اگرچہ ہم سب انسان ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ہمارے اندر کے انسانی جذبات جو ہیں وہ ختم ہو جائے اور ہمیں کسی کی بات کا دکھ نہ ہو یا تکلیف نہ پہنچے یا پھر ہمارے اندر وہ کیفیت نہ آئے کہ ہمارے دل میں گھٹن کسی جو پیدا ہو جاتی ہے شیطان کا کام تو وسوسے ڈالنا ہے اور وہ فساد اور پھوٹ بھی ڈلواتا ہے اور بعض اوقات کسی دوسرے کی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کر دکھاتا ہے اور ایک بالکل ساری سوچ کو منفی کر دیتا ہے لیکن اصل میں ہمارا امتحان بھی پھر یہی ہے کہ وقتی طور پر اگر ہم اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں اور گندگی سے کچھ مغلوب ہو بھی جائیں تو اس کیفیت کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر تاری نہ رہنے دے فوراں پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی مدد فرمائے گا حدیث میں آتا ہے جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا اور یہ صبر کسی جنگ یا کسی تکلیف کے موقع پر ہی نہیں بلکہ یہ صبر عام روز مرہ زندگی میں انسانوں کے مابین ہونے والے جو معاملات ہیں یا جو تکلیف دے روئیے ہیں ان میں بھی ضروری ہے یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہم ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کرے گا اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن اس کی نیکی اس کے سامنے آ جائے گی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے یعنی وہ سب کچھ اس کے نگاہ میں ہے تو جب ایک انسان اللہ کے سامنے سچا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ یقین ہو جاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن میری یہ نیکی میرے سامنے آ جائے گی تو پھر اس کو اس چیز کا ملال نہیں رہتا کہ اس کے رشتدار جواب ان اس کے لئے کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں احسان کا بدلہ احسان میں دیتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان یا پھر یہ کہ احسان کے بدلے میں ظلم کرتے ہیں چیز آپ کچھ کہیے ایک اور پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے وہ یہ کہ اس میں دینے کا ذکر آیا ہے صدقہ کرنے کا تو کیا صدقہ کرنے میں یا رشتداروں کو دینے میں صرف مال ہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ دینا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں ہوتا صدقے کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں اور یہ چیز صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ رشتداروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ رشتداروں کے ساتھ خیر و بھلائی مال خرچ کرنے کے علاوہ ان پر ان کے ساتھ اچھے معاملے اچھے سلوک اور اچھے طرز عمل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے مثل ان قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر رشتدار تم سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں اور تم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو وَإِمَّا تَعْرِدًا عَنْهُمْ اَبْتِغَاءَ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوحَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کہ اگر تم ان سے اعراض برت رہے ہو کہ تم ان کے اوپر ابھی احسان نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تم خود کچھ نہیں رکھتے تم ابھی اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہو تو پھر تم ان کو نرم بات کہہ دو تو اچھی گفتگو کرنا پھر اسی طرح ان کی مختلف مشکلات یا مسائل یا الجنوں میں ان کو مدد دینا یا اس کے علاوہ اگر رشتداروں میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کی صحیح رہنمائی کی جانی چاہیے یا وہ کسی ایسی عادت کا شکار ہو رہے ہیں کہ جس سے انہیں نکالنے میں ان کے والدین کو مدد دینی چاہیے کیونکہ عام طور پر ہم ایک دوسرے پر تنقید تو بہت کرتے ہیں بیٹ کے باتیں بھی بنا لیتے ہیں کہ فلان کا بچہ بگڑ رہا ہے یا فلان کے گھر میں یہ مشکل ہے لیکن عموماً آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کرتے تو ایسے تکلیف دے پریشان کن مواقع پر ان کی مدد کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے یا کسی اچھے مشورے یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا کسی ذہنی پریشانی میں اس کی الجن دور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ نیکی کی تمام کام صدقہ شمار ہوں گے اور عام طور پر ہم رشتداروں کے ساتھ یہ احسان زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے حالات سے دوسرے لوگوں کی نسبت عموماً زیادہ واقف ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر اگر ادھر سے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہ ہو تو یہ ایک طرف طور پر بھلائی کرنا اور زیادہ عجر و ثواب کا باعث بنتا ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ رشتداروں سے مراد کون ہے یعنی رشتداروں میں پھر کون کون لوگ آتے ہیں یعنی کلوز ریلیٹیوز بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں سب لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے یا سسرال کا رشتہ ہے یعنی نسب کا رشتہ ہے یا سہر کا رشتہ ہے وہ تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو بالکل کلوز رشتے آتے ہیں مثلا شوہر کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا اس کو بھی صدقہ کہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ کھلانا بھی اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح بیوی اگر کماتی اور وہ بچوں پر خرچ کرتی تو وہ اور زیادہ عجر و ثواب کو باعث ہے کیونکہ شوہر پر تو پھر فرض ہے اس کو فرض کی ادائیگی کے ثواب مل رہا ہے لیکن بیوی پر کمانا فرض نہیں ہے ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر پر خرچ کرے یا بچوں پر خرچ کرے یا خاندان پر خرچ کرے لیکن وہ اگر اپنے ہاتھ کی محنس سے کمائی کے بعد وہ اپنے خاندان پر خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے لئے بہترینہ جرس ثواب کا باعث ہے اور اس میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے ایک مرتبہ انہوں نے صدقے کبارے میں کچھ بات سنی تو کہنے لگی کہ اب میں دوسروں پر خرچ کروں گی اور تم لوگوں کو کچھ نہیں دوں کیونکہ تم نے مجھے کہیں اور خرچ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا کیونکہ میرا سب کچھ تمہیں پر لگ جاتا ہے تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ دیکھو ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لو تو بہرحال وہ پہنچتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دروازے پر حضرت بلال کو پاتی تو حضرت بلال سے کہتی کہ جوز میرا یہ سوال پوچھ کر آؤ اور یہ کہ میرا نام نہیں بتانا جو وہ پوچھنے کے لئے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون زینب ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیاں ہیں اور پھر وہ سوال دہراتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ تمہارا اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا جو ہے یہ افضل صدقہ ہے تو اسی طرح اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں یا اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیکی میں شمار ہوتی ہیں یعنی گویا صدقہ دوسرا نام ہے نیکی کرنے کا یعنی نیکی کا لفظ جو ہے اگر آپ اس کے لئے استعمال کریں تو آپ کر سکتے ہیں تو قریب رشتداروں میں اپنے بچوں کو کما کر دینا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کسی پر خرچ کرنا اپنے والدین کو دینا وہ بھی عجر و صواب کا باعث ہے اگرچہ ہم اس کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ جیسے کسی مسکین کو دینا اور والدین کو دینا ایک برابر نہیں مسکین پر خرچ کرنے کا اپنا عجر و صواب اور والدین پر خرچ کرنے کا اپنا عجر و صواب ہے اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ہے ایک حدیث میں تو آتا ہے انتہ وہ مالوں کے لئے ابھی کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو اور ویسے بھی یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے معلومے حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی کوئی مانگنے والا ہو یا کوئی بھی کہیں ضرورت مند ہو بندہ مومن ہر حال میں ہر جگہ خیر و بھلائی کا ذریعہ بن کر پہنچتا ہے اور دوسروں تک خیر ہی عام کرنے والا اور خیر پہنچانے والا ہوتا ہے یہاں ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم ہمیشہ اچھا کام کرتے رہیں خواہ کسی وقت شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے یا حالات ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا وہ کام کسی فائدے میں نہیں جا رہا مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بہت اچھی قسم کا صدقہ کریں گے اس کے لیے اس شخص نے رات کے وقت کا انتخاب کیا اور اندھیرے میں چھپ کر دوسروں کو صدقہ کرنے کا سوچا جب ایک رات وہ نکلا تو صدقہ کسی زانیہ کے ہاتھ لگ گیا دوسری رات نکلا تو کسی چور کے ہاتھ لگ گیا تیسری رات نکلا تو کسی مالدار شخص کے ہاتھ لگ گیا وہ شخص اس پر بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو اچھی نیت کی تھی لیکن میرا صدقہ ہمیشہ ضائع ہو جاتا ہے یہ اس کے خیال میں لیکن اسے بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے ایک غلط کام کرنے والی عورت غلط کام چھوڑ دے ایک چور چوری چھوڑ دے اور ایک مالدار شخص جس نے مالدار ہوتے ہوئے صدقہ لیا وہ دوسروں کو دینے کی سوچنے لگے تو بات یہ ہے کہ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی صدقہ کرنا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بڑے سے بڑی نیکی اگر خلوص نیت کے ساتھ کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین عجر و ثواب کا باعث بنتی ہے اس لئے ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کیسے کریں اور کب کریں اس کی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ جزا اور صلح انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے کام کرنے کے پیچھے نیت کیسی ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور صدقے کی ہر قسم میں کسی نہ کسی طرح ہمارا حصہ ڈل جائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں ہی کے لیے چن لے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ